بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتیکہان کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کھانا اور سجانا وید اتیکہ آج بنانے کے لیے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا راجمہ مسالہ وہ بھی پریشر ککر کے اندر چھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار یہ بنتا ہے کمال کا اس کا ذائقہ ہے مسالوں کا زبردستہ فلیور اور بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے چھٹ پٹ سا ہے تو چلے آئیں جلدی سے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اور پریشر ککر کے اندر ہم آئل ڈال دیں گے 1x3 کپ کے قریب آئل ڈال دیں گے میں نارمل کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی گھی یا سرسوں کا تیل یا پھر مکھن کا استعمال بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کے اندر سارے مسالے ڈال کر ان کو زرہ سا کرکوڑا لیں گے بڑی علائچی بس یہ مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ان کو ہم نے ہلکا سا کرکوڑا لینا ہے تاکہ مسالوں کا سارا فلیور جو ہے اس کے اندر نکل ہے جیسے ہی ایک منٹ کے بعد مسالے بھون جائیں تو ہم اس کے اندر تین میڈیم سائز کے پیاس کٹے ہوئے اس کے اندر ڈال دیں گے میں نے پیاس کو سلائس کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر پیاس موٹا بھی رکھ سکتے ہیں موٹا موٹا پیاس بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پیاس ڈالنے کے ساتھ ہی سات سے آٹھ جوے سابت ہی لسن کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں پہلے ہم نے اس کی گریوی کو تیار کرنا ہے اچھا اب یہاں پر ہم نے پیاس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن کلر میں آج ہے کہ ہلکا سا اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے اتنا آپ نے بھون لینا ہے میں نے راجمہ جو تھا ایک کپ سے تھوڑا سا اوپر راجمہ ہم اس کے اندر استعمال کر رہی ہوں لال والا راجمہ لے رہی ہوں ریڈ کیڈنی بین جنہیں کہا جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ جتوڑا راجمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ تھوڑا سا کام ٹائم لیتا ہے تھوڑا زیادہ سوفٹ ہوتا ہے جلدی تھوڑا بن جاتا ہے یہ میں لال والا راجمہ بنا رہی ہوں جس کی نوٹریشن ویلیو بہت اچھی ہے پروٹین میں یہ بہت رچ ہوتا ہے سیلڈ کے اندر آپ اس کو ڈیلی بیسیز کے اوپر اگر استعمال کریں گے تو آپ کی ہلتھ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا جی ہلکا ہلکا جیسے ہی لسن پیاس ہوتے ہوگا تو ون تی سپون کے قریب میں اس کے اندر ادرکا پیسٹ ایٹ کر لوں گی اور ادرکا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو بھون لیں گے کہ پیاس جو ہے ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر کا ہو جائے پیاس دیکھیں میرے پاس لائٹ گولڈن کلر کا ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ مسالے ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بھون لیں گے ون تی سپون کے قریب نمک جائے گا ہاف تی سپون چیڈی فلیٹ ون تی سپون کے قریب گرم مسالہ پاوڈر ون بے فور تی سپون کے قریب حلدی ون تی سپون سوکر دھنیا پاوڈر اور ہاف تی سپون کے قریب ہم نے کالی میرچ اس میں ایڈ کرنی ہے کالی میرچ ضرور ایڈ کیجئے گا راج میں کو بہت ہی زبادس فلیور یہ دیتی ہے ون تی سپون لال سرخ میرچ کا پاوڈر تو بس ان مسالوں کو تین سے چار منٹ تک آپ بھون لیں ان مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل بٹن بھی دبا دے ریسپی اچھی لگے گی تو لائک شئر کرنا بلکہ مت بھول دیے گا تو یہ مسالے دیکھیں میں نے بھون لیے ہیں اب یہاں پر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پریشر ککر لگا کر بھی مسالوں کو گلا سکتے ہیں لیکن ہم بڑا آسان سا میکھرڈ فالو کریں گے وہ یہ کہ فلیم کو یہاں پر کر دیں گے آف اور ایک عدد بلینڈر لیں گے موٹے مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں انہیں ہم نکال کر ڈسکارڈ کر دیں گے میں نے تیز پاتھ نکال دیا تھا دارچینی اور موٹی علائچی اندر ہی رہنے دی تھی تو باقی مسالہ بلینڈر کے اندر ڈال کر اچھا سا بھون لینا ہے بہت اچھے طویقے سے آپ نے گریوی کو بھوننا ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس سے آپ کے پاس گریوی بڑی زبدستی جو ہے وہ تیار ہوگی جتنی اچھے آپ اس کو بھونیں گے پان سے چھے منٹ لگیں گے میڈیوم پرو ہائی فلیم آپ نے رکھنی ہے اور آئل سیپرٹ ہونے تک آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیجے گا یہ دیکھیں ہم نے بلینڈر میں میش کی ہے تو بڑی زبدستی سلکی اور سمودھ سی گریوی ہمارے پاس ریڈی ہو گئی ہے جو کہ راجمے میں بڑی زبدست لگتی ہے تو بس تقریبا پانچ سے چھے منٹ لگے ہیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیا کیجئے بہت ہی مزیدار بنتی ہیں بہت اچھی ریسپیز اور ایزی ریسپیز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں آئل ہمارے پاس سپرٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر میں نے راجمے کو دھو کر ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بس راجمے کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہم اس کو پریشر کوکر لگا کر ہم اس کو گلا لیں راجمہ چلا گیا پانی تقریبا میں پانی میں تقریبا اس کے اندر ہاف لیٹر کے قریب میں پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا زیادہ پانی بھی اگر آپ ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جب ہم پریشر کوکر بند کریں گے تو اس کے بعد آپ اس کو پکا کر پانی کو ریڈیوز کر سکتے ہیں گریوی کو تھک کر سکتے ہیں پوائنٹ کے اوپر آپ اس کے اندر نمک مرچ کو ٹیسٹ کر لیں اور اگر آپ کو کم لگے تو آپ اسی پوائنٹ کے اوپر نمک مرچ کو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پریشر کوکر میں چلا دوں گی جیسے ہی وسل سٹارٹ ہوگی اس کے بعد میں 30 منٹس تک اس کو پکاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گلنے کے اندر تو آدھا گھنٹہ کے لیے میں اس کے اندر لگا دوں گی جس سے وہ بڑی اچھی طرح سے گل جائے گا باقی آپ کے اپنے پریشر کوکر کا حساب ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست مزیدار سا سارا مسالوں کا جو فلیور ہے بڑا زبردست راجمے کے اندر آتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ملائی کی طرح یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور گل چکے ہیں اور گریوی وہ بھی بڑی زبردست ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ تھوڑی تھک گریوی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ کی اوپر فلیم کو ہائی ڈاک کر چار سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے تو گریوی جو ہے وہ آپ کے پاس تھک ہو جائے گی اور پانی تھوڑا رینٹیوز ہو جائے گا تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ بلکل پرفیکٹ ہے میں اس کو مزید کم نہیں کر رہی ہوں چاولوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے تو تھوڑی سی اس طرح کی گریوی جو ہے وہ زبدست لگے گی زیرے والے چاولوں کے ساتھ یہاں روٹی کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں بہت ہی زبدست بنتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کا فیڈبیک ضرور دیا کریں کومنٹ سیکشن کے اندر ویڈیو کا فیڈبیک ضرور دیا کریں اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا پھر ملوں گی ایک نئی اور بڑی زبدستی ریسیپی کے ساتھ stay safe thank you very much and Allah Hafiz